یہ ایک میسیج ہے جو واتس ایپ پہ فیس بک کے اوپر بہت زیادہ گھمایا جا رہا ہے اور اس میں کوٹ یہ کیا جا رہا ہے دو تین احادیث کو کوٹ کر کے یہ پروف کیا جا رہا ہے کہ خواتین اسلام کے لیے اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام رکھنا جو ہے وہ شرعی طور پر اس کا حکم ہے اور اگر کوئی اس کی خلاف برزی کر کے اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ منصوب کرتا ہے تو یہ کفر ہے اور صرف کفر ہی نہیں اس پر جنت کی حرمت اور جہنم کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے تو اس پر کچھ خواتین بہت ہی کنفیوزد ہیں تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حدیث اور قرآن کی آیات ان کے حکم کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے جو پسمنظر ہیں جو حالات ہیں جس میں وہ بات بتائی گئی اور کہی گئی ان کو سمجھنا این ضروری ہے اور یہ میرا خیال ہے صرف قرآن اور حدیث کے حوالے سے نہیں آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی کوئی ڈائجیسٹ کوئی میکزین کوئی رسالہ کوئی کتاب پڑھیں تو اس کی بات کو اس کے تناظر میں اور اس کے محول میں اور اس کے سیاک و سباک کے ساتھ اور ریفرنس تو دو کانٹیکس میں اگر نہیں پڑھا جائے گا تو وہ مس کوٹ بھی ہوتی ہے اور مس انٹرپریٹ بھی ہوتی ہے قرآن کی آیات کے لیے شان نزول کا جاننا پسمنظر کا جاننا حالات و واقعات جس میں وہ آیات نازل ہوئی تھی اور اس کے آگے پیچھے کے جو احکامات ہیں ان کو جانے بغیر اگر قرآن کی آیات کو پکڑ کے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو بہت زیادہ مس انٹرپریٹیشن بھی ہوگی اور احکامات کی توضیح اور احکامات کی تفسیر جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کی جا سکے گی اور یہی وہ طریقہ ہے جو بہت سے آج یہود اور خنود جو ہیں وہ اسلام کے خلاف جو پروپاگینڈا کرتے ہیں ٹیررزم کا اور بہت سے چیزوں کا حضورہ توبہ اور بہت سے اور آیات کو مس انٹرپریٹ کوٹ کر کے کیا جاتا ہے اور قرآن و حدیث کے حکامات کے خلاف ورزی جو ہے وہ ثابت کی جاتی ہے بہرحال یہ لازم ہے کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے اور اسی طرح حدیث کے حوالے سے بھی احادیث مبارکہ اور سنت یہ قرآن کی آیات کی تشریح اور توضیح بھی کرتی نظر آتی ہیں تو لہٰذا بہت سی احادیث اور بہت سی سنتوں کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کونسے قرآن کی آیات کی تفسیر میں یا کونسے حکم کی تشریح اور توضیح کرتی بھی نظر آتی ہیں جب تک وہ نہیں سمجھا جائے گا حکم کی نویت کو ٹوٹلی مس انٹرپریٹ کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ پیدا ہوگا اب یہ جو حدیث کچھ جو اس میسیج میں آئیں ایک حدیث میں جو ہے وہ کوٹ کیا گیا جو حدیث کوٹ کی گئی وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر اپنی شناخت والد کے علاوہ کسی غور کے ساتھ ملائی تو اس نے کفر کیا پھر ایک اور حدیث میں حوالہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو غیر باپ کے ساتھ منصوب کیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا پھر تیسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ جاننے کے باوجود کسی اور کے ساتھ منصوب کرتا ہے تو اس پر جنت حرام ہے تو اور پھر یہ تینوں حدیث کوٹ کر کے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان تینوں حدیث کے حوالے سے گویا خواتین کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ منصوب کرنا یعنی ولدیت کے علاوہ زوجیت کا لکھنا جو ہے وہ خواتین اسلام کے لیے ان تین حدیث کے حوالے سے حرام ہیں یہ آقادیس صحیح احادیس ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور یہ مستند احادیس ہیں اور صحیح رابیان کے حوالے سے ثابت ہیں لیکن اصل بات جو سمجھنی ضروری ہے کہ یہ آقادیس ایک عام خاتون کے لیے حکم فراہم نہیں کر رہی ہے اور ایک عام شخص کو اس بات کی رہنمائی نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لکھے یہ بنیادی طور پر سورہ احضاب کی آیت نمبر چار اور پانچ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مو بولے بیٹوں اڈاپٹڈ بچوں کے حوالے سے ایک حکم فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے کسی کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ویسے وہ تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی مائیں کہتے ہو وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں ہیں اور وہ بیٹے جن کو تم اپنا حقیقی بیٹا کہتے ہو وہ مو بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں اور پھر اللہ نے آیت نمبر پانچ میں فرمایا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ بکارو اور اگر تم یہ نہیں جانتے یعنی یہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے باپ کون سے ہیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے اوپر اس بات میں کہ تم نے کوئی خطا کی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے سوائے ان کے جو تم نے جان بوجھ کر کر لیا اللہ غفور و رحیم تو بنیادی طور میں اس سورہ احضاب کی آیت نمبر چار اور پانچ میں اللہ سبحانہ تعالی نے اڈاپٹڈ بچوں کو اپنی انٹیٹی اپنا شناخت اور اپنا نام دینے سے منع کیا ہے کہ جو ماں باپ بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا حقیقی بچہ ہے اور اس کو اپنی انٹیٹی اور اپنا شناخت اور نام نہیں دیں گے اور یہ بہت حکمت والا حکم ہے کیونکہ ظاہر ہے جب ایک باپ جو حقیقی باپ نہیں ہے اگر وہ اپنی شناخت دیتا ہے تو اول تو سب سے بڑی بات ہی کہ یہ جھوٹ ہیں اور جھوٹ امو الخبائس ہے اور یہ جھوٹ واحد نہیں ہوگا اس کے بعد پھر ایک جھوٹ کی لڑی جہے جو ساری زندگی جو ہے وہ چلتی رہ گی اور پھر اس میں بعد میں بہت سوشل اور سائیکلوجیکل آفٹر میٹس اور ریپرکشنز جو ہیں وہ بھی ابریں گے اور اس کے اپنے ڈیزیسٹرس ریزلٹس جو ہیں وہ میں ضروری معاشرے میں دیکھ چکے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں وراست کے حکمات اور محرم رشتوں کے معاملات کے اندر کمی کا معاملہ جو ہے وہ ہوگا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو تمہارے لے پالک بچے ہیں ان کو اپنا نام نہ دو ان کو ان کے باپوں کے نام اور ان کے تشخص کے ساتھ ہی پکارو اور اگر تمہیں ان کے باپوں کا نہیں پتا جیسے بس اوقات لا وارث اولادیں جو ہیں وہ گود لے لی جاتی ہیں تو ان کو اپنا دینی بھائی کہو ان کو اپنے حقیقی بیٹوں کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے متعارف نہ کروا ان دو آیات کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احادیث جو ہیں بطور تفسیر کے بتائی ہیں اور وہ تینوں کی تینوں احادیث انیادی طور پر ان آیات کی تشریح تینوں احادیث عمومی طور پر مردوں اور عورتوں کو ایک جنرل سیچویشن میں اپنے باپ کا نام منصوب کرنے کے لیے نہیں کہہی جا رہے ہیں یہ بنیادی طور پر صرف اڈاپشن کے لیے حکم ہے تو لہٰذا ان احادیث سے ہرگز طور پر خواتین اسلام کو اس بات کے لیے کہہ دینا کہ حرام ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام منصوب کرنا جو ہے ان حادیث کے حوالے سے حرام ہے ایسا کوئی تصور جو ہے what so ever ان احادیث سے وضع نہیں کیا جا سکتا البتہ عربوں کے ہاں اگر ہم دیکھنے ہیں تو ان کا ایک سوشل نام تھا اپنے ناموں کے حوالے سے وہ اپنے والد کا نام ولید بن مغیرہ وہ باپ کا لڑکے بھی بن کر کے اپنے باپ کا نام کرتے تھے اور فاطمہ بنت اصد وہ بیٹی کر کے اپنے باپ کے نام کے ساتھ اور دوسرا ناموں کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ کنیت وہ اپنی اولادوں کے حوالے سے جیسے ابو ایوب انساری امی ایوب انساری انساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ حضرت ابو سلمہ ام داہدہ ام دردہ تو یہ گویا ایک کنیت کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم رضی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا یہ عربوں کے نام کے دو طریقے تھے کہ یہاں تو اپنی بلدیت کے حوالے سے اور یہاں اپنی کنیت کے حوالے سے لیکن ایک یہ عمل ہے جو خاص اہلِ عرب کا ایک اپنا سوشل کام تھا اللہ نے خاص طور پر اس انداز سے نام رکھنا کنیت کے حوالے سے یا بن یا بنتے کے حوالے سے کر کے نام رکھنے کی تاقید نہ قرآن میں خاص موجود ہے اور نہ حدیث میں موجود ہے تو لہٰذا یہ کوئی شریعت کا حکم اور شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے یہ ان کا ایک سوشل نوم تھا جو ان کا دستور تھا جیسے ان کا ایک اپنا لباس تھا ان کا ایک اپنا کھانے کا طریقہ تھا ان کے گھروں کا ایک بودھو باش کا طریقہ تھا تو شریعت نے ہمیں سادگی کا طریقہ اور ہمیں لباس و تقوی کا تصور تو سکھا دیا لیکن ہمیں اس بات کا پابند ہرگز نہیں کیا کہ جو وہ کھانا کھاتے تھے جیسے وہ سرید بنا کے کھاتے تھے یا جیسے وہ سوربے میں روٹی ڈبو کے کھاتے تھے ہمیں ویسا ہی کھانا ہے اور ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے وہ لمبے لمبے چوہے پہنتے تھے یا عورتیں ان کی جیسے لباس پہنتی تھی ہمیں ویسا کی لباس پہننا ہے ہمیں اس بات پر جو ہے وہ پابند نہیں کیا گیا کہ ہمیں اپنا کھانا پینا اوڑنا بچھونا اپنا باقی سسٹم جو ہے وہ بالکل انٹرنزیکلی ویسا کی کرنا ضروری ہے اللہ نے ویسے موٹے موٹے حکمات دے دی ہیں تو لہٰذا اگر یہ نام رکھنے کے دو طریقے ان کے تھے تو اگر کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہوگی ہاں ان کے انداز کے طرف رغبت رکھنا اور اس انداز کو اڈاپٹ کرنے کی محبت کی وجہ سے وہ ایک چیز مستحب ہو جائے گا اور پسندیدہ ہو جائے گی لیکن ادروائز اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمارے معاشرے کے اندر ایک نام رکھنے کا ایک اور سوشل انداز اور طریقہ ہے جیسے ہمارے کھانے پینے کے اور اڑنے پیننے کے سسٹم ان کے سسٹم سے فرق ہے اسی طرح ہمارے نام رکھنے کے طریقے بھی اگر ان سے فرق ہیں تو وہ کوئی حرام نہیں ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ کوئی جنت سے محرومی کا ذریعہ نہیں ہے تو لہٰذا اگر اس انداز میں نام نہیں رکھے جاتے اور آج کی خواتین جو ہیں وہ اپنے والد کے بجائے اگر اپنے شوہر کا نام رکھ لیتی ہیں تو یہ کوئی حرام کام نہیں ہے اور یہ کوئی جنت سے محرومی یا جہنم میں داخلے کا ذریعہ نہیں ہے یہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی ایسی گروز کا باحت نہیں ہے جو چیز حرام نہیں ہے اس کو بغیر وجہ کے حرام کہنا بھی جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرْعَالَ اللَّهِ الْقَدْبَا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بوتان گھڑتا ہے تو جب اللہ نے شوہر کے نام کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ منصوب کرنا حرام نہیں قرار دیا تو اس کو حرام کرنا یہ زیادتی ہوگی اور بے جاد دین کے اندر شکتی ہے حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ سب کے اپنے والد ہی کے نام آئے تو میں یہی بات کوٹ کروں گی کہ یہ ان کا ایک سوشل انداز تھا رہا یہ تصور کہ خواتین کا نام اپنے شوہروں کے ساتھ اسوسیئٹ کرنے کا تصور بنیادی طور پر یہ ہمارا ایک اپنا انداز نہیں ہے یہ ہم نے یورپ سے سیکھا ہے اور یورپ میں اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ وار کے بعد جرمنی کے اندر کچھ حالات ایسے رونما ہو کہتے کہ مردوں اور عورتوں کی جو تناسب اور ریشو ہے وہ ون اس ٹو ٹو ہو کہتے کہ ایک مرد کے پیچھے دو خواتین تھی تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ بغیر کسی نکاح کے اور بغیر کسی شوہر کے تھی تو جب کسی خاتون کو اس تنگی کے دور میں جب اس کا نکاح ہوتا تھا اور اس کی شادی ہوتی تھی تو اس کو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ وہ اپنا نام بدل کے اپنے نام کو میسیس فلاں فلاں کر لیتی تھی تو یہ وہ ورلڈ وار کے بعد یہ یورپینز اور یہ جرمنز کا ایک انداز تھا میسیس فلاں میسیس فلاں کرنا بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو واقعے اس میں کباہتیں ہیں اور ایک خاتون کی ایک انٹیٹی شادی سے پہلے اس کی ایک اور انٹیٹی ہوتی ہے شادی کے بعد اس کی ایک اور انٹیٹی ہوتی ہے اس کے کاغذات میں اس کے پاسپورٹ میں اس کے ویزوں میں ڈیفرنسز آتے ہیں پھر اس کی ڈگریز کے اوپر اور نام ہیں یہ سسٹم کوئی بہت اچھا اور پریکٹیکل کام نہیں ہے اور ہمارے جو عرب کا طریقہ اور خاتون کی شناخت اور انٹیٹی جو اس کے گھرانے کے ساتھ منٹین کی جاتی ہے اور پھر وہی اس کی شناخت چلتی رہتی ہے یہ دیفنیٹلی ایک بہتر طریقہ ہے اور نو ڈاؤٹ وہ بہتر طریقہ ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ اس بہتر طریقے کو اگر کوئی اڈاپٹ نہیں کرے گا تو وہ حرام کام کر رہے اور وہ جہنمیوں والا کام کر رہے یہ بات غلط ہے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس سسٹم کو اور اس سسٹم آف نومنکلیچر کو ہم اڈاپٹ کر لیں تو وہ ہمارے لئے زیادہ مستحب بھی ہوگا اور انشاءاللہ ان کی سنتوں کی وجہ سے اعتباہ کی وجہ سے عجر کا ذریعہ بھی ہوگا اور پریکٹیکلی بھی زیادہ بہتر ہوگا یہ تو ضرور کہا جا سکتا ہے لیکن اس پر حرام کا معاملہ سادر کر کے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ پریشان اور گھبرہت کا شکار کرنا یہ بھی غلط روئیہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا صحیح علم اور فہم حاصل کرنے اور لوگوں کو اس سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے